ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں کرتی کے چاک میں ڈیزین بنانا ہے دوستو اس ڈیزین بنانے کے لیے ہم نے اپنی دو پٹی اور یہ ڈیرڈ انچی چونڈی کاٹ رکھی ہے اس کو ہم نے اپنی چاکوں کے لمبائی کے حساب سے تھوڑی پانچ انچ بڑھتی کاٹ رکھی ہے تو دوستو اسی پرکار ہم آپ کو ان پٹیوں کے جریعے آپ کو ڈیزین بنانا آپ کو سکھائیں گے بہت سندر بہت ہی سندر اور بہت ہی اچھا لوگ آتا ہے اس کرتی کو بنانے کے بعد میں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہ کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں تو جلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہماری کرتی یہ ہے ہمارا یہاں پر چاک کا نشان اور دوستو یہاں سے ہم نے ڈیڑھ انچی چوڑا اپنے نشان اس کو لگا لیں گے جو ہمارے اندر ترپائی میں جانے والا ہے اس کو سب سے پہلے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اس پرکار سیدھا کرنے کے بعد میں ہمیں یہاں سے چار انچی دور اس پر کہنام ایک نشان لگا دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں ڈیڑھ انچی دور ایک نشان لگا دینا ہے ملضب یہاں سے چار اس کے بعد میں ڈیڑھ ملضب ٹوٹل ہو گیا ساڑھے پانچ تو اس کو ہم اس طرح سے سیدھا کر لیں سیدھا کرنے کے بعد ہمارے چوک کا نشان لگا دیں گے کٹکا لگا رکھا ہے یہاں سے ہم اس طرح سے ایک مارکنگ کر دیں گے سیدھی بلکل اس پرکار اور سیدھے کرنے کے بعد میں ہم یہاں سے راؤنڈ دے دیں گے اس پرکار پھر یہاں سے راؤنڈ ایک بھما دیں گے اس پرکار اب یہ ہم نے اس طرح آپ نشان لگا لیں نشان لگانے بعد میں آپ اپنی پائپن سے اس پر ڈیزائن ڈالیں گے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں اپنی مشین پر تو دوستو جو ہم نے نشان لگا رکھا ہے ایک نشان گے لگا رکھا ہے ایک نشان گے لگا رکھا ہے تو اس پر ہم اپنی لگائیں گے پائپن اس طرح سے پائپن ہم نے اپنی ڈیول کرنا ہے اس پرکار ہمیں اپنے نشان پر یہ نشان ہے نشان پر رکھنا ہے جتنی چوڑی ہمیں پائپن لگانا ہے اتنی چونہائی پر ہمیں اسے رکھ دینا ہے اس پرکار اپنے آرام سے جو آپ نے نشان لگائے ہیں نشان پر اسی نشان پر تمہیں گھوماتے چلے جانا ہے اس پرکار یا راؤنڈ راؤنڈ جل لیتے ٹیم جلدواز ہی نہ کریں اور بڑے آرام سے راؤنڈ گھوماتے یہ ہماری پائپن لگ چکی ہے بڑتی آریہ ہمیں اسے ہمیں کاٹ لیں گا اور کاٹنے کے بعد میں اور اس پرکار اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور یہاں سے لگا دیں گے اپنے گسری سے لائی اسی پرکار اسی پرکار یہاں پر اپنے راؤنڈ بناتے چلیں آرام سے اسی پرکار سلائی لگا لیں تو یہ سلائی ہماری لگ چکی ہے آپ دیکھئے کتنی فینیشنگ سے ہماری سلائی لگی ہے اسی طرح ہمیں اپنی دوسری پائپن لگا لینا ہے اسی پرکار ہم اس کو ڈبل فولڈ کریں گے ایسے اور اپنے نشان پر رکھ دیں گے جتنی چوڑی ہمیں اپنے پائپن لکالنا ہے اتنے ہی چوڑے پر ایریے پر میں اپنے اسے رکھ دینا ہے اس طرح سے جہاں ہماری سلائی آئے گی وہاں اس نشان کے اوپر سلائی آنا چاہیے تو ہمیں یہاں سے چوڑی ہم نے اپنے بوٹ کے حساب سے لے لیے جو آپ یہاں سلائی لگائیں گے اتنا چوڑا ہے تو اتنا ہی گیپ چھوڑتے اس پر چلیں گے مہینہ راؤنڈ پر ہلکہ ہلکہ آپ کو مشین چلانا ہے اور یہ بڑتی پائپین یہاں سے کر لیں گے کٹ اور ہمیں پھر یہاں سے اپنا اس طرح سے اپنے پائپین پر ناکھون لگا لیں گے اس پرکار اور یہاں سے لگا لیں گے ہم سلائی تو دوستو ہماری پائپین لگ چکی ہے اب اس کو یہاں سے ہم اس طرح سے کر دیں گے فولڈ اپنی کرتی سلنے کے بعد تو یہ ڈیزین کچھ ہمارا اس طرح نظر آئے گا تو دوستو اس میں ہمیں لگانا ہے کچھ اپنے بٹن تو چلی ہم اپنے بٹن لگاتے ہیں تو یہاں پر آکے ہماری ویڈیو ہو چکی ہے کمپلیٹ ہمارے ڈیزین آپ کو کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے ہم کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو اپنی چینل اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ